بلکہ وہاں پہ ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا اچھا 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 تو وہ چی وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا میں حیران رہ گئی تھی پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں بس میں نے سب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے آپ ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا تو وہ میں انہی کو دوں گی چلے وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بتمیزی کی ہے میں نے ہوا اصل میں ہوا یوں انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بتمیزی کیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہوئی تنی تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفیس چلی جائیں میں نے کہا یہ کون ہوتی ہے پوچھنے والی کہتی نہیں ہم پوچھنے کے تھے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں تو وہ چی کافی بولیں بہت زیادہ بولیں تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وقیل ہوئی تو میں پھر اٹھ کے آگئے وہ پدا نہیں ان کو کیا پرابلم ہے وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا ہمیں ان کی خوصہ صاحب کی وائف نے کہا کہ آپ تم لوگ جا کے ملو میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی پھر میں خموش ہی ہو گئی میں بتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو خونا صاحب اسی بات کو انہوں نے کہا بتمیزی کریا میں نے کیا بتمیزی کرنے کیا نہیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پٹیشن کے لئے گئی ہیں وہ کہتی ہے یہ تو ہے ہی جھوٹ ہم تو گئے تھے ان سے ویسے ملنے کے لئے ہاں آگے ان کا رویہ انہوں نے خان کے خان کو کہتی تمہارے بارے میں نو مئی کے حوالے سے سائفر کے حوالے میں اتنا برا برا